موسیقی پاکستان جب بھی یہ لفظ ہم سنتے ہیں تو اس کے ساتھ کرپشن اور بے روزگاری جیسے نیگٹیو الفاظ ہمارے ذہنوں میں آتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے آج کی ویڈیو میں ہم ساتھ ایسی چیزوں کے بارے میں آپ کو بتائیں گے جن میں پاکستان دی بیسٹ یعنی بہترین ہے لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں پاکستان کی وہ حقیقتیں جو شاید ہم میں سے کئی لوگ نہیں جانتے آپ میں سے 90 فیصد لوگوں کو معلوم نہیں ہوگا شروع کرتے ہیں نمبر ایک دنیا کے پہلا اونچا ریلوے سٹیشن پاکستان میں کن مہترزی کے مقام پر تھا جو صوبہ بلوچستان میں کوئٹا سے دو گھنٹے کے فاصلے پر موجود ہے سن 1986 میں ریلوے سٹیشن کو بند کر دیا گیا تھا نمبر دو فیصل مسجد کو دنیا کی چوتھی بڑی مسجد ہونے کا اعزاز حاصل ہے جس میں ایک لاکھ نمازی بیق وقت نماز ادا کر سکتے ہیں 1976 میں جب فیصل مسجد تعمیر ہوئی تھی اس وقت اسلامباد کی پوری عبادی فیصل مسجد کے اندر پوری آ سکتی تھی نمبر تین دنیا میں پرائیوٹ ایمبولینس کا سب سے بڑا سسٹم ایدی ایمبولینس پاکستان میں اپنی سرویسز دے رہا ہے ایدی ایمبولینس کے پاکستان میں تین سو شہروں میں مراکس ہیں ان کے پاس اٹھارہ سو پرائیوٹ ایمبولینسز ایر ایمبولینسز یعنی ہیلیکاپٹر ایمبولینس بھی موجود ہے یہ ایمبولینس سرویس چوبیس گھنٹے سرویس دیتے ہیں اور ایزی سرویسز کو تقریباً چھ ہزار کالز مروزانہ مصول ہوتی ہیں نمبر چار سروی کے مطابق پاکستان دنیا کا چوتھا زہین ترین ملک ہے یہ سروی انسٹیٹ اوف یورپین بزنس ایڈمنیسٹریشن کی جانب سے کنڈک کیا گیا تھا ایک سو پچیس ممالک میں ایک پول اورگنائز کیا اور اس میں پاکستان کے چوتھے نمبر پر ذہین ترین قوم کرا دیا گیا اس کی مثال ینگس مائیگروسوف پروفیشنل عرفہ کریم ہے ینگس سیول جج اندھا ورڈ محمد الیاس نوبل اوارڈ ہولڈر ملالا یوسف زی اور ساتھے نمبر پر دنیا میں سب سے زیادہ ڈاکٹر اور انجینئر کا پاکستان سے ہونا ہے نمبر پانچ انسان کا بنایا ہوا سب سے بڑا جنگل پاکستان میں چھانگا مانگا کے نام سے مشہور ہے چھانگا مانگا لاہور سے اسی کلومیٹر کے فاصلے پر قائم ہے اور اس کا پورا رکبہ بارہ ہزار پانچ سو دس اکڑ ہے درفتوں کے علاوہ چھانگا مانگا نیانوے الگ الگ قسم کے جانبت پرندوں اور کیڑوں کے گھر بھی ہے نمبر چھے دنیا کی سب سے بڑی گہرے پانی کی بندرگاہ بھی پاکستان میں گواردر کے مقام پر موجود ہے گواردر پورٹ تقریباً چھ سو سینتیس اکڑ پر پھیلا ہوا ہے اسے تقریباً ساڑھے پانچ ارب روپے میں ہمان سے خریدا گیا تھا یہاں چار ہزار سات سو چونسٹھ جہازوں کے ذریعے ایک سو چینوے ممالک سے تجارت ہو سکتی ہے گواردر پورٹ کو سی پیک سے بھی جوڑا گیا ہے نمبر سات پاکستان آرمی کو دنیا کی ساتھ سب سے بڑی آرمی ہونے کا ازاز آسد ہے جن کی تعداد تقریباً چھ لاکھ بیالیس ہزار ہے پاکستان کے ایس ایس جی کمانڈوز اور پائلٹس کو دنیا کا بہترین ٹرینڈ پروفیشنلز مانا جاتا ہے پاکستان اپنے فوجی دستے کئی بار یوں اینمیشن پر بھی بجوار چکا ہے اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو مزید ناردرن ایریاز کے حسین نظاروں سے لطف اندوز ہونے کا موقع مل سکے موسیقی موسیقی